جب وہ کشمیر میں اسیمبلی انتخابات ہو رہے ہیں یہ عام سی بات نہیں ہے کیونکہ یہی انتخابات اگر کسی اور ریاست میں ہوتے تو یہ عام ہوتے یہاں اچانک سے کچھ ایسے حکم کے ایک کو کی انڈری ہوتی ہے جس کے سامنے نہ تو بادشاہ رہتا ہے نہ ہی بے گم ٹکتی ہے اور ایسے ہی یہاں پر پچھلے ہوئے انتخابات میں بھی دیکھا گیا حالانکہ وہ تو تھے لوگ سبا کے انتخابات لیکن بازی کسی ایسے نے ماری جو شاید ہی کسی کا تصور میں بھی نہیں تھا واضح رہے لوگ سبا انتخابات میں شمالی کشمیر کے بارہ ملا سے دلی کی تیہار جیل میں بند انجینئر رشید نے انتخابات جیت لیا اور یہ جیت عام سی نہیں تھی بلکہ انجینئر رشید نے جمہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ رہ چکے انسی نائب صدر عمر عبداللہ کو دو لاکھ ووٹوں سے مات دی تھی اسی طرح سے جمہ کشمیر کی سابق وزیرعالہ اور پی ڈی پی سربراہ مبوا مفتی کو بھی جنوبی کشمیر سے مات ہی ملی تھی اس لیے شاید صحیح کہاوت ہے کہ یہ کشمیر ہے جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں جو ہے وہ دکھتا نہیں ایک ایسا پردہ سب کے سامنے رہتا ہے جس کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے کوئی نہیں جانتا اندر سے کون کس کے ساتھ ہے اوپر سے کون کس پر الزام لگا رہا ہے یہی سمجھ پانا یہاں کی سیاست کا اصلی کھیل ہے چلیے پہلے انجینئر رشید کی بات کر لیتے ہیں تو جو لوگ انجینئر رشید کو نہیں جانتے انہیں بتا دوں ان کا نام شیخ عبدالرشید ہے جو کی ہمیشہ سے ہی کافی الگ کاموں کے چلتے لوگوں کے ذہنوں میں رہے ہیں انجینئر رشید سرکاری انجینئر تھے اور 1990 میں وہ جہو کشمیر پاور کنسٹرکشن کارپریشن یعنی جے کے پی سی سی کے ایک آرزی سائٹ سپروائزر تھے وہاں سرکاری سیمنٹ بیک کی رکھوالی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جب کچھ ہتھیار تھامی لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور سیمنٹ کی بوریوں کی مانگ کرتے ہیں شیخ عبدالرشید منع کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ عبدالرشید کو اگواہ کر لیتے ہیں انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور کچھ دنوں بعد انجینئر رشید سرک پر اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بری حالت میں پڑے ہوئے ملتے ہیں جس کے بعد خبر پھیلتی گئی اور جے کے پی سی سی کے منیجنگ ڈریکٹر تک پہنچ گئی انہیں یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی انہوں نے عبدالرشید کو ہسپتال میں داخل کروایا ساتھی ان کی نوکری کو بھی پکا کر دیا اور شیخ عبدالرشید بن گئی انجینئر رشید عبام طور پر اس کے بعد ان کی زندگی عام سی رہتی لیکن شاید ان کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا ان کی لوگوں میں مقبولیت ہونا ابھی باقی تھی جس انجینئر رشید نے ایک وقت میں سرکاری سیمنٹ بیکس تک چوری نہ ہونے دیئے اسی انجینئر رشید پر سال دو ہزار پانچ میں دہشتگردوں کی حمایت کرنے کا الزام لگ گیا قریت لیڈر کے خاص ہونے کی بات کہی گئی اور انہیں حراست میں لے لیا گیا تین مہینے تک حراست میں رکھا گیا اور اس کے بعد کوچ نے ان پر لگے سارے الزاموں کو خارج کر دیا انجینئر رشید کو رہا کر دیا گیا اب اس کے بعد انجینئر رشید کو کچھ حکومت کے حمایتیوں کی جانب سے اگواہ کر لیا گیا اور پھر اس مسئیبت سے ان کے والد نے انہیں بڑی مشکلوں کے بعد نکالا اب اس کے بعد انجینئر رشید سامنے آئے سیاست میں دو ہزار آٹھ میں انہوں نے انتخابات لڑا اور وہ ایم ایل اے بن گئے صرف سترہ دن کے کیمپین میں انہوں نے بازی پلٹ دی تھی دو ہزار چودہ میں بھی وہ جیتے تھے اور انہوں نے اپنی عوامی اتحاد پارٹی بھی بنائی دو ہزار انیس میں انہوں نے لوگ سبا انتخابات لڑا لیکن ہار گئے وہیں دو ہزار انیس میں انہیں یو اے پی اے کے تحت ٹیلر فنڈنگ معاملے میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تیہار جیل میں بھیج دیا گیا اور دو ہزار چوبیس میں انہوں نے تیہار جیل سے ہی لوگ سبا کے انتخابات میں حصہ لیا اور پھر ایک بار آخر کے دس سے بارہ دنوں میں ان کے بچوں کے کیے گئے کیمپینز کے بعد بازی پوری طرح سے پلٹ گئی اب اسیمبلی انتخابات آئے ہیں اور اس میں بھی انجینئر رشید کا نام سامنے آیا ہے ان کے بچوں نے انہیں الیکشن میں اس بار بھی کھڑا کرنا چاہا ہے ان کے کاغذات بھرے ہیں اور پھر دلی کی کوٹ میں اپیل کی کہ انجینئر رشید کو کیمپینز کے لیے باہر آنے کی اجازت دی جائے اور بڑی ہی حیران کن واقعات میں یہ دیکھا گیا کہ انجینئر رشید کو کیمپینز کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی اور وہ باہر آئے لگ بگ ساڑھے پان سال بعد وہ کشمیر واپس لوٹے اور لوگوں کا ایک ایسا حجوم ان کے لیے دیکھا گیا جسے شاید باقی سبھی سیاستان تھوڑا خبر آ گئے بارامولہ لندناگ یا دیگر جس بھی علاقے میں انجینئر رشید نے ریلی کی اس اس علاقے میں جہاں تک دیکھا گیا وہاں تک صرف لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے دوسری طرف ان کے باہر آنے پر پی ڈی پی نیشنل کانفرنس پیپلز کانفرنس کے لیڈران کے جانب سے انجینئر رشید کے باہر آنے پر کئی سوال اٹھائے گئے انہوں نے فیصلے کی مخالفت نہیں کی پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ آخر یہ کیسے کہ نائے کے پاس درج یو اے پی اے کے معاملے میں ایک شخص کو کیمپین کے لیے بیل مل گئی کیسے جسے آج تک چھوڑا رہی گیا اسے انتخابات میں چھوڑ دیا گیا جو انجینئر رشید آزادی اور رائشماری کے بارے میں نعرے لگاتا تھا اسے کیسے انتخابات میں حصہ لینے دیا گیا انسی صدر اکٹر فاروق عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ جو انجینئر رشید آزادی اور رائشماری اور ہندوستان کے خلاف ہونے کی باتیں کرتا تھا آج وہ مرکز کی حکومت کے اتنے خاص کیسے ہو گیا کہ انہیں باہر لائیا گیا سبھی جماعتوں نے انہیں بی جے پی اور مرکز کی پروکسی قرار دیا ہے اب بات بی جے پی کے لیڈروں کی اگر کی جائے تو انہوں نے انجینئر رشید کی رہائی ملنے کیا خیر مقدم کیا اور ان کے انتخابات میں اٹھنے کی حمایت بھی کی اس بات پر بھی کئی سوال اٹھے کہ جسے بی جے پی الگاوات کی ذہنیت رکھنے والا شخص کہتی ہے آج اسی شخص کی رہائی پر اتنی خوشی کس بات کی سب نے یہی الزام لگایا ہے کہ انجینئر رشید اور دیگر لوگ بی جے پی کی پروکسی ہیں اور بی جے پی آزاد امیدوار میدان میں اس لیے اتار رہی ہے تاکہ وہ بات میں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکے اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ انجینئر رشید بی جے پی کی پروکسی جماعت ہیں تو کیا وہ لوگوں کو دوخہ دے رہی ہیں کیونکہ انجینئر رشید کے باہر آنے کے بعد کے بیان بھی بات چیت میں ہیں سب کا یہی سوال ہے کہ جو انجینئر رشید پہلے صرف رائش رماری کی باتیں کرتے تھے آج وہ اسے اپنے منشور میں کیوں نہیں لا رہے وہ صرف لوگوں کے سامنے دکھاوا کر کے بی جے پی کے خلاف بول کے ووٹ کیوں حاصل کر رہے ہیں اگر انجینئر رشید بی جے پی کی پروکسی نہیں ہے تو پھر ان کا جیتنا کیا اسی الگاوا زینیت کو بڑاوا نہیں ہوگا جسے ختم کرنے کے لیے بی جے پی یا مرکز کی حکومت اتنا سکتی سے پیش آئی ہے کیا پھر سے کشمیر میں یہ اسی سیپریٹیزم کی آگ کو نہیں بڑکائیں گے یہ کچھ بڑے سوال ہیں جو جمہو کشمیر کی سیاست میں اٹھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس انتخابات میں انڈیا آلائنس ایک بار پھر آگئی ہے نیشنل کانفرنس کانگریز سیپی آئی ایم اور پینثرز پارٹی ایک ساتھ مل کر انتخابات لڑ رہے ہیں پیپلز جیمکریٹک پارٹی الگ سے انتخابات لڑ رہی ہے بی جے پی کہتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد میں نہیں آئے گی وہ اکیلی ہی کافی ہے انہیں ضرورت نہیں ہے وہی جمہو کشمیر اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر جماعتیں ایسی ہیں جو اس انتخابات میں سامنے آئی ہیں اب جمہو میں کانگریز اور بی جے پی کا مضبوط گڑ ہے لوگ صبح میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھا گیا دونوں ہی جماعتوں کو کافی زیادہ لوگوں نے سراہا بی جے پی نے بازی مار لی اور کانگریز دوسرے نمبر پر آگئی وہی کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا مضبوط گڑ ہے جیسا کہ لوگ صبح میں دیکھا گیا نیشنل کانفرنس نے دو سیٹوں پر بازی مار لی اور پی ڈی پی دوسرے نمبر پر آئی تھی لیکن اسیمبلی انتخابات میں چیزیں ذرا الگ سی ہیں وہ اس طرح سے کہ یہ الیکشن میں آزاد امیدوار کشمیر سے میدان میں زیادہ نظر آ رہے ہیں اب آزاد امیدواروں کی بھی تین کٹیگریز ہیں ایک وہ آزاد امیدوار جن کی کوئی خود کی سیاسی جماعت نہیں ہے یا پھر وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس آتھرائز نہیں ہے جیسے انجینئر رشید دوسرے وہ جو بھی وغاوت کر کے آزاد امیدوار بنے ہیں یعنی کہ جن کی پارٹیوں نے انہیں مینڈیٹ نہیں دیا تو انہوں نے پارٹی سے استیفہ دیا اور اب آزاد امیدوار بن کر الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں کانگریس، نیشنل کانفرنس، اپنی پارٹی پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کے کئی سارے امیدوار آتے ہیں اور تیسرے وہ جن کی جماعت بین ہے تو انہیں بھی انتخابات آزادانہ طور پر ہی لڑنا پڑا یعنی کہ جماعت اسلامی پہلے بغاوتی امیدواروں پر آتے ہیں تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ویچ میں الائنس ہونی کے بعد سے کئی سارے امیدوار دونوں جماعتوں کے پارٹی سے نراز ہو گئے اور انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے کر آزادانہ طور پر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر لیا اسے لے کر کانگریس نے اپنے لیڈران کو وجہ بتاؤ نوٹیز جاری کیا پر نیشنل کانفرنس نے کچھ نہیں کہا اور اس حوالے سے بھی پیڈی پی نے یہ دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس دو ریچالنگ چل رہی ہے اور وہ اپنی امیدواروں کو آزاد امیدوار بنا کر میدان میں اتار رہی ہے ایسا ہی امیدواروں نے پیڈی پی اپنی پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی کیا ہے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے اب دوسری طرف ہے جماعت اسلامی جو کی ایک بینڈ اورگنائزیشن ہے جماعت اسلامی پر مرکز نے 2019 میں پلواما اٹیک کے بعد پابندی لگا دی تھی اور اس پابندی کو اب آگے بھی بڑھا دیا گیا حالانکہ اس بار انتخابات سے قبل کئی بار یہ اپیل کی گئی کہ اس پابندی کو ہٹایا جائے تاکہ جماعت اسلامی بھی انتخابات لڑ سکے لیکن ایسا نہیں ہوا آخر میں جماعت اسلامی نے 1987 کے بعد سے سیاست میں باپسی کی اور 37 سال بعد آزدانہ طور پر اپنے امیدوار میدان میں اتا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جس جماعت نے اتنے سالوں سے انتخابات کو صرف بائیکوٹ ہی کیا اب وہ انتخابات خود سے لڑ رہی ہے اسے لے کر بھی انسی نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے ایک وقت میں الیکشن حرام تھے پھر آج کیسے یہ حلال ہو گئے اب جماعت کے لیڈران بھی انتخابی میدان میں آئے ہیں سیاسی جماعتیں یہ سوار اٹھا رہی ہیں کہ کیا انہی لیڈران کا میدان میں آنا سیپرٹیزم کی آگ کو ہوا دینا نہیں ہے بلکہ جمع کشمیر اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس اور بھی کئی ازاد امیدواروں پر بھی یہ الزام لگا ہے کہ وہ بی جے پی کی پروکسی جماعتیں ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی جمع ریجن میں پورا صفایہ کر کے ساری سیٹیں جیتنا چاہتی ہے ساتھی کشمیر میں ووٹ کاٹنے کی سیاست سے کچھ سیٹیں اپنی پروکسی جماعتوں کے حوالے سے جیت کر حکومت میں آنا چاہتی ہے یہ بی جے پی کی پوری ایک سٹریٹیجی ہے وہیں دوسری طرف انڈیا الائنس کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کشمیر میں صفایہ کرنا چاہتی ہے تاکہ جمعوں میں بھی کچھ سیٹیں جیتیں اور حکومت بنا لے پر یہاں سیاست ایک جیسی نہیں ہی رہتی ہے اب جیسے کچھ دن پہلے ہی پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون نے امامی ریلی میں بی جے پی کا یار ہے گدار ہے گدار ہے کنارے لگائے تھے ساتھی اس کے بعد پریس کانفرنس میں انجینئر رشید کو بی جے پی کا ایجنٹ قرار دے دیا اور یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ انجینئر رشید دو مہینے سے جیل میں تھے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی کی پروکسی بلکل نہیں ہے اور رجنسیاں انہیں پریشان بھی کر رہی ہیں وہی اپنی پارٹی جنہیں بی جے پی کی پروکسی جماعت کہا جاتا ہے وہ بھی بی جے پی کے ساتھ نہ ہونے کی بات کہتی ہے وہ نیشنل کانفرنس کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن انہی کی پارٹی کے ایک اہم لیڈر منتظر موید دین عمر عبداللہ کے خلاف بڑھگام سے اپنے کاغذات ہی واپس لینے کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ جیسی ہی آواز عوام کو چاہیے یعنی کہ پل پل میں بدلاو اور وہی جو ہے وہ دکھتا نہیں جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں آگے بڑھتے ہیں کہ جمع کشمیر کے لوگ اس بار کس کے پاس جانا چاہیں گے جمع کشمیر میں 68 فیصد مسلم لوگ رہتے ہیں 29 فیصد ہندو برادری کے لوگ اور وہی 2 فیصد سکھ برادری کے لوگ یہاں رہتے ہیں 50 سے 55 فیصد کشمیری زبان بولنے والے لوگ ہیں 20 فیصد ڈوگرا برادری کے لوگ ہیں 8 سے 10 فیصد کی آبادی گجر بکروال اور پہاڑی برادری کے لوگوں کی ہے اس بار یہاں کے انتخابات میں بی جے پی اپنے پچھلے کئی سالوں میں لائی گئی ترقی پر میدان میں آئی ہے انہوں نے سٹی سٹیٹس کا وعدہ کیا تھا جسے پورا کیا ان کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں دہشتگردی کم ہوئی ہے ہرتالیں پتھربازی بند ہوئی ہے ٹوریزم بڑا ہے اور کئی سارے بزنس انویسٹمنٹس بھی یہاں کے لیے آئے ہیں وہیں باقی جماعتیں لوگوں کے سامنے آگے کے لیے وعدے لے کر آئی ہیں ان کی پہلی ترجی سٹیٹھوٹ کی بہالی ہے پھر آٹیکل تین سو ستر کی واپسی ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع جیسے کئی سارے وعدے وہ لوگوں سے کر رہی ہیں تاکہ لوگ ان کا ساتھ دیں لیکن وہیں میدان میں کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں جن سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ تر جذباتوں پر ہی سیاست بھی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ ہیں ان کے حالاتوں کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ کشمیر نے ایک پیڑی تو اپنی ایسے ہی حالاتوں میں خو دی ہے برحال اس بار بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ پلڑا آزاد امیدواروں کا بھاری ہی ہے جس میں عوقاف کے میمبران جماعت اسلامی کے جانب سے خڑے کیے گئے آزاد امیدوار شامل ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بازی پلٹ سکتے ہیں جیسے لوگ صبح میں انجینئر رشید نے پلٹی تھی اہم بات یہ ہے کہ جمع کشمیر نے خاص کر کے کشمیر نے لیڈروں کو سیاسی جماعتوں کی دوہری سیاست بہت ہی زیادہ اتباریکی سے دیکھی ہے پر اس بار وہ کیا کریں گے کیا لوگوں کا نظریہ سیاستدانوں کو لے کر کچھ بدلہ ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو پر ضروری بات یہ ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں میں ایک چیز تو ضرور بدلی ہے وہ ہے ان کا نظریہ لوگوں میں یہ سمجھ ضرور آئی ہے کہ بوائکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا انہیں باہر نکل کر اپنے حق کے لیے ووٹ کرنا ہوگا تبھی وہ کچھ بدل سکتے ہیں کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کی وجہ سے ہے لوگوں میں جمہوریت کو لے کر یقین پیدا ہوا ہے تبھی وہ لوگ ووٹ کرنے کے لیے باہر آئے ہیں اور کتنے دہائیوں کے بعد اس طرح کی ووٹنگ پرسنٹیج دیکھی جا رہی ہے وہیں کہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بی جے پی ہی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں میں اس طرح سے سفوکیشن بھر دی ہے اب وہ مجبور ہو کر گھروں سے نکل رہے ہیں اور ووٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف ووٹ کر سکیں برحال وجہ چاہے کچھ بھی ہو لوگوں کا جمہوری عمل میں حصہ دار بننا ایک بڑی بات ہے اب لوگ کس کا ساتھ دیں گے جمہور کشمیر کے نصیب میں کیا چیز آئے گی سیاست دان جیتنے کے بعد بھی اپنے وعدوں پر رہیں گے یا نہیں یا جمہور کشمیر میں ایک بار پھر سے بدامنی اور بے سکونی آ جائے گی جیسے بی جے پی کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا الائنس یا پی ڈی پی جیسی جماعت یہ طاقت میں آئیں گی تو وہ وہی دور واپس لائیں گی جو دوہزار چودہ سے پہلے جمہور کشمیر میں تھا آخر میں آٹھ اکتوبر کا انتظار ہے کیونکہ انتخابات کے نتیجے اسی دن سامنے آئیں گے اب لوگ کس کا ساتھ دیں گے کس کا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا پر ایک بات ضرور ہے کہ یہاں کی سیاست اور سیاستدانوں کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ جمہور کشمیر ہے جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں جو ہے وہ دکھتا نہیں آپ اس قبر پر کیا سوچتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کون انتخابات میں بازی مارے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں